مسکار کسانساتھیوں میں آپ کا اپنا سچین چوہان آپ کے ہی اپنے یوٹیوب چینل اپنی مٹی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں کسانساتھیوں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم پہنچے ایک پاپلر کے کھیت میں اب میں ایسے پاپلر کا کھیت کہوں یا کیا کہوں میری ہسی بھی آ رہی ہے اکثر آپ میری ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے کہ میں آپ کو ایک سے ایک پاپلر کے کھیت پیڑ دکھاتا ہوں ایک سے ایک جبردست پیڑ بھاری بھر کم پیڑ اچھی گروتھ والے پیڑ لیکن آج ایک ایسے کھیت پر نظر پڑی اب میں اسے کیا نام دوں کیا اس کا ادھارن دوں کسان ساتھیوں میں ایک سر آپ کو ایک بات کہتا ہوں اپنی ویڈیو میں کہ جب بھی آپ پیڑ لگائیں اچھی نسل کے اچھی قسم کے پیڑ لگائیں اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس سے ہمارے کسان بھائیوں کا نقصان نہیں ہوتا جب آپ پیڑ لگاتے ہیں چار سے پانچ سال آپ کو لگتے ہیں پاپلر کے پیڑ تیار کرنے میں ہمارے ایریا میں چار سال لگ جاتے ہیں اور دوسری جگہ پر ہو سکتا ہے زیادہ لگتا ہو سامنے مان کر چلیئے کہ ایوریج کے کم سے کم چار سے پانچ سال لگ جاتے ہیں پاپلر کا پیڑ تیار کرنے میں پلوٹ تیار کرنے involve چار سے پانچ سال کے لیے پاپلر کے کھیت کو بھر رہے ہیں مال لیجئے آپ نے پیڑ لگائے چار سے پانچ سال کے لیے پاپلر کا جو کھیت ہے وہ پاپلر کے لیے بھر گیا اس میں آپ اور دوسری کوئی فصل نہیں کر سکتے مین فصل پاپلر آپ نے خرچ بھی کیا پیڑ بھی خریدے آپ نے لیبر بھی لگائی اور پاپلر کے پیڑ اگر ایسے ہوں تو کسان ساتھیوں کسان بھائی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اچھی نسل کے پیڑ کیوں لگائیں یہ پیڑ لگائے گئے ہیں سادھارن پیڑ آج کی ڈیٹ 1 نومبر 2023 ایک نومبر 2023 اور پیڑ لگے ہوئے ہیں جنوری کے مہینے کے سن 2023 اور کسان ساتھیوں نو مہینے کا یہ پیڑ ہے اس سے موٹی تو میری انگلی ہوگی اور دکھانا چاہوں گا یہ آپ میرے ساتھ کسان ساتھیوں دیکھ سکتے ہیں پورے خیت میں آپ نجر گھما کر آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیمرے سے کبر کر کے دکھانا چاہوں گا کیسے پاپلر کے پیڑ کھڑے ہیں ادھر دیکھئے یہ بھی ایک اور پاپلر کا پیڑ کسان ساتھیوں اور آگے بڑھ کر دکھاؤں گا میں آپ کو دوسری لائن سے بھی دکھاؤں گا آپ یہ نہ کہیں کہ سر آپ نے ایک ہی لائن میں دکھائیں یہ دیکھئے نو مہینے کے پیڑ کسان ساتھیوں سادھارن پیڑ لگاؤ گے تو یہ نقصان ہوگا یہ نو مہینے کے پیڑ کی یہ گروت ہے جبکہ جیسا یہ لگایا تھا شاید ویسا کا ویسا ہی کھڑا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی پیڑ کے پتے بھی کچھ خاص نہیں ہیں کوئی خاص گروت نہیں ہے کیونکہ پیڑ ہیں بلکل سادھارن اور یہ اگر اچھی نسل کا پیڑ ہوتا تو شاید یہ نو مہینے میں میرے ہاتھ کی پکڑ سے بھی زیادہ ہو جاتا تو کسان ساتھیوں ایسی گلتی نہ کریں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اب آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے اچھی نسل کے پیڑ اور اسی ٹائم کے لگے ہوئے پیڑ جنوری کے مہینے کے ویٹ کریں آپ چلیے دکھاتے ہیں کسان ساتھیوں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے سادھارن پیڑ نو مہینے کے کیا سائز تھا کیا آکار تھا کیا پرفورمنس تھی کچھ نہیں فیل معاملہ آپ دیکھئے آپ یہ بھی اسی سال کے لگے ہوئے پیڑ جنوری کے مہینے کے آپ کھیت کو دیکھ سکتے ہیں گننے کی فصل ہے ابھی گننہ چھیلی رہے ہیں کاٹی رہے ہیں گننے کی کٹائی چل رہی ہے یہ نو مہینے کا پیڑ جنوری مہا کے لگے ہوئے پیڑ یہ دیکھئے میرا ہاتھ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے میرے ہاتھ کی پکڑ سے بہار یہ لگ بھگ نو مہینے میں دس انچ کے آس پاس آرام سے ہوگا کسان ساتھی اور مجھے جہاں تک میرا نبھو ہے ایک سال کے اندر جب یہ ایک سال کو جائے گا کم سے کم یہ بارہ انچ آرام سے ہو جائے گا بارہ سے تیرہ انچ ایک سال میں ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو جائے میں آئی ڈیے سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے ہاتھ کی پکڑ سے زیادہ ہے نو سے دس انچ سے کم یہ نہیں ہے دس انچ منیموم ہو گئی ہو گئی ایک پیڑ نہیں اور پیڑ بھی دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے کسان ساتھیوں اسی کے ساتھ اسی پلوٹ میں کھڑا ہوا پیڑ میرے ہاتھ کی پکڑ سے باہر اوپر آپ کو ٹہنیاں دکھاؤں گا ڈیفرینس دیکھئے کسان ساتھیوں سادھارن پیڑ میں کہیں بھی ٹہنیاں نہیں تھی اور اس پیڑ میں دیکھئے کتنی ساری ٹہنیاں ہیں اب آپ کہیں گے کہ سر ان ٹہنیاں کا کیا میٹر ہے پاپلر سے ریلیٹڈ کیا بات ہے ٹہنیاں کا کیا سمبند ہے جس پیڑ میں پاپلر کے پیڑ میں اس طرح سے ٹہنیاں نکلتی ہیں کچھ دوری پر تھوڑا تھوڑا گیپ دے کر اور چاروں دشاؤں میں نکلتی ہیں اس پیڑ کی گروتھ ہو رہی ہے تب اس میں ٹہنیاں فوٹی ہوئی ہیں ٹہنیاں ہیں پتے ہیں تو پیڑ فل فول رہا ہے وہ موٹا تاجہ ہوگا وہ ایک اچھی تاکار لے گا ایک سائز لے گا کسان ساتھی اگر اس میں ٹہنیاں ہی نہیں ہیں پتے ہی نہیں ہیں تو کہاں سے وہ پیڑ سانس لے گا کہاں سے وہ گروتھ کرے گا تو یہ بالکل بیسک سی بات ہے ایک سامانیہ سی بات جنرل سی بات آپ یاد رکھنا ہمیشہ کسان ساتھی ہو کہ جس پاپلر کے پیڑ سے ٹہنیاں نکلتی ہیں زیادہ اور جس میں پتے آتے ہیں زیادہ اور چوڑے پتے وہ پیڑ اتنی زیادہ گروتھ کرتا ہے اتنی زیادہ ورید ہی کرتا ہے اتنی جلدی تیار ہوتا ہے یہ پیڑ میرا انبھاو کہتا ہے کہ ساڑھے تین سے چار سال کے اندر کٹائی کے لیے تیار ہو جائے گا اور وہ جو پہلے دکھایا آپ کو سادھارن پیڑ وہ آٹھ سال سے پہلے تیار نہیں ہوگا اور اسے آٹھ سال میں آپ اس پکھیت سے دو بار کٹوا لیں گے آپ تو لاب کس نے کمایا سادھارن پیڑ لگانے والے نے یا اس نسل دار پیڑ لگانے والے کسان نے سادھارن پیڑ ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے دو روپے تین روپے چار روپے کا پیڑ اور ہو سکتا ہے یہ ملے آپ کو تیس روپے کا پیڑ آپ یہ نہ دیکھیں کسان ساتھیوں کہ آپ کے یہاں کچھ روپے زیادہ لگ گئے آپ یہ دیکھئے کہ کچھ روپے لگا کر آپ نے لاکھوں روپے کمائے مرک نہ بنے سمجھدار بنے سمجھداری سے کام لیں نسل دار پیڑ لگائیں کیونکہ کسان ساتھیوں نسل کا پیڑ اور کھاندانی بچہ الگ ہی دکھائی دیتا ہے اس کا الگ ہی ایک رواب ہوتا ہے الگ ہی رتبہ ہوتا ہے تو کسان ساتھیوں جو میں نے آج آپ کو بتایا اس بات کا دھیان رکھیں سادھارن پیڑ نہ لگائیں جانچ پر اک کر اچھی نسل کے پیڑ لگائیں اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ سر آپ کا فیوریٹ کیا ہے تو میرا فیوریٹ ہے ویمکو کمپنی ویمکو کا آپ کوئی بھی برانڈ لگا سکتے ہیں میں تو ویسے ویمکو ایک سو نو لگا تو وہاں کوئی بھی لگا سکتے ہیں میں کسی کو ایسے نہیں کہوں گا کہ ویمکو ایک سو دس کیوں لگائی گیارہ بارہ کہنے کا مطلب ہے اچھے لگائیں اور بھی کئی ویرائیٹی ہو سکتی ہیں پاپولر میں آپ جانچ پر اک کر لیں اچھے پیڑ لیں اچھے پیڑ لگائیں نشتی تھی آپ کو اچھا لاب ملے گا کسان ساتھی ہو تو کسان ساتھی ہو آج کی جانکاری آپ کو کیسی لگی یہ آپ ویڈیو دیکھ کر لائک کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیا بات